اب ہم اس کو سیکھوں پہ لگائیں گے اور آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے یہ تکے کیسے جناب بند کے تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ پہ اتنے ارام سے لگ رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہ تیار ہو کے کتنے مزے کے ہوں گے نہائیٹ پیسٹی ہم تو کھانے کے لیے جا رہے ہیں عوض باللہ من السلطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گریٹ پیپل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بیف تکہ اور یہ تکے انشاءاللہ ایسے ہوں گے سوفٹ اور اتنے لذیذ ہوں گے کہ آپ بزار کے تکے انشاءاللہ بھول جائیں گے اور آپ گھر میں آسانی سے وہ تیار کر سکیں گے بزار کے تکے عام طور پر روکھے سے ہوتے ہیں جوسی نہیں ہوتے تو انشاءاللہ یہ والے تکے بہت ہی جوسی ہوں گے بہت ہی ٹیسٹی ہوں گے بہت ہی لذیذ ہوں گے اور آپ ایک دفعہ اس کو انشاءاللہ اس طرح سے بنا کے تیار کریں میں اپنے گھر میں اس طرح سے تیار کرتا ہوں بہت لذیذ بنتے ہیں اور انشاءاللہ اسی ریسپی سے اسی تکے کی ریسپی سے میں آپ کو مزید دو سے تین ڈشز بنانا بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں تو میں ہوں ڈاکٹر کمر بیوٹی فوٹیا پہ آپ سب کا ویلکم تو اس کو بنانے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے جن جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو وہ نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن یا سبسکرائب لکھاؤں گا اس کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہن جائے کریں اور آپ ہماری ان ڈشز کو بھی انجوائے کر سکیں جو کہ نئی آنے والی ہوتی ہیں کیونکہ کئی دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ ہمیں نوٹیفکیشن نہیں آتا تو اگر آپ بیل آئیکن ہٹ نہیں کریں گے تو نوٹیفکیشن نہیں آئے گا تو چلتے ہیں اس کو تیار کرنے کی طرف اس کے لیے ہم نے کیا ہے کہ ایک کلو بیف لیا ہے بونلیس بیف لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اب ہم پہلے کٹنگ کریں گے تکے کے فارم میں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو مسالہ لگائیں گے ٹھیک ہے جی بیف جو ہے وہ ہم نے بڑے پورا پی سی میں نے جو ہے وہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کی اب جو کٹنگ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑا اگر اپنے مطابق کرنا چاہے ویسے تو بزار میں بھی کٹنگ کر کے آج کل دے جاتے ہیں وہ آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے لمبا سا اس کا پارچہ کٹ لیں اور اس کے بعد میں ہم اس کے تکے کٹیں گے تو پہلے میں اس کے پارچے کٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تھوڑے سے چوڑے ہوں گے یہ پارچے چھوڑی آپ کوئی بھی لے لیں تیز ہونی چاہیے تاکہ آپ آرام سے اپنے بیف کی کٹنگ کر سکیں خواتین آرام سے کر سکیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے آپ گھر میں ساف ستھرے دھو کے اچھی طرح سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر چربی ہو تو وہ اس کے ٹیسٹ کو ٹکوں میں جو ہے تھوڑی تھوڑی چربی وہ بھی اچھی لگتی ہے اس طرح کہ ہم نے موٹے موٹے پارچے اس کے لمبے کاٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ اسی فارم میں ہے اسی سے آگے ہم اس کے ٹکے بنا لیتا ہوں عام طور پر ٹکے مسالے میں کچھری ڈالی جاتی ہے پپیتہ ڈالا جاتا ہے یا اور گلانے کے لیے پاودر ڈالے جاتے ہیں گوشت کو تو ہم اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ڈالیں گے گلانے کے لیے یہ انشاءاللہ ویسے ہی اتنے سافٹ ہوں گے کہ ہاتھوں سے ایون بقاعدہ ٹوٹ رہے ہوں گے آپ دیکھئے گا جب آپ یہ بنائیں گے ٹرائی کریں گے تو یہاں پہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے اس کے پارچے کر لی ہے اب اس کو جلدی جلدی سے ہم ٹکے کے فارمیٹ میں جتنا آپ کو سائز چاہیے چھوٹا چاہیے تو درمیانہ سائز آپ نے رکھنا ہے جو کہ آپ کے ٹکہ سے سی ہے اس پہ آرام سے آسکے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے میں اس کے پیسز کر لوں گا مزید اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے کر لیتے ہیں جہاں سے آپ کو لگے کہ اس کا سائز آپ کے مطابق نہیں ہے اس کو اپنے مطابق ارجس کر لیں بہت زیادہ چھوٹی بھی بوٹی ہوگی تو وہ بھی جو ہے وہ پرابلم کرے گی لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ درمیانہ سا سائز ہوگا تو بہت اچھی پکتی بھی ہے بوٹی اور ٹکہ بھی بہت اچھا بنتا ہے اس کا ٹھیک ہے جی اس طرح سے کر کے گوشت آپ اگر ران کا لیں گے تو وہ بڑا سوفٹ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ٹکے بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں جناب اس شیپ میں آپ کے بہت زبردست یہ ٹکے کا سائز ہے سکیئر اور کیوبیکل فارم میں یہ بہت زبردست اس طرح سے تیار ہوں گے تو اس کو میں بھی کٹنگ کر لیتا ہوں کٹنگ کر کے پھر میں آپ کو کرتے ہیں اس سے بھی بہت زبردست طریقے سے آسانی سے جو ہے وہ ٹکے کٹ جاتے ہیں یہ اس طرح سے اوپن ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آرام سے آپ اس کو ایک سائٹ سے سپورٹ دے دیں اور اس پہ بھی آرام سے کٹنگ ہو جاتی ہے بہت جلدی سے بھی تیار ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کٹنگ بورڈ وغیرہ نہیں ہے تو درانتی بہت زبردست ہوتی ہے ٹھیک ہے جی میں نے کہا آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں خواتین اس سے بھی بہت آسانی سے کٹنگ کر سکتی ہیں تو میں کٹنگ کر کے انشاءاللہ یہ پھر آپ کو باقی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو جی یہ سب کٹ گئے ہیں ٹکے اب میں اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ بم مسالہ لگاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسالہ ہم نے کیسے لگانا ہے میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ ہم نے ایک کلو کے قریب لیا ہے آپ ٹکے جو اس کا مسالہ ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست جناب ان کے سکوئر شیپ میں شیپ آپ اچھی کٹیں اور مناسب کٹیں تاکہ یہ سائز جو ہے یہ عام تو اور پر سیخ پہ لگاوا گرتا نہیں ہے اس سے چھوٹا سائز ہوگا تو وہ گر جائے گا ٹھیک ہے جی مناسب سائز میں آپ کٹ لیں آپ کا اگر گوش زیادہ ہے تو آپ نے مسالہ اس کے مطابق کم یا زیادہ کر لینا ہے تو ایک کلو میں جتنا لگے گا مسالہ وہ ہم اب ڈالتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جی اوکے جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا اس کا جو مسالہ ہم نے لگانا ہے اس میں ہمیں چاہیے ہوں گے لیسن لیسن جو ہے وہ تقریباً میں نے یہ لیے ہیں پانچ سے ساتھ یا نو کے قریب جب وہ اگر بڑے ہوں بن ڈیٹھ سے دو انچ کا ٹکڑا یہ میں لوں گا اور اس کو ذرا تھوڑی سی یوں کروس کٹنگ یا سٹریٹ کٹنگ کر کے میں اس میں کونڈی میں ڈالوں گا اور پھر اس کو ہم تھوڑا سا کوٹیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ نے ثابت نہیں ڈال دینا اس کو آپ نے کٹنگ کر کے ڈالنا کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اگنس سائیڈ میں کٹنا یعنی کہ اگر بالوں کے ریشے اوپر والی سائیڈ پہ ہیں تو آپ نے اس کو ورٹیکل سائیڈ پہ ہے تو آپ نے ہوریزونٹل سائیڈ سے کٹنا ہے تاکہ ان کے ریشے کٹ جائیں اور جب آپ پیسے تو وہ لنبے لنبے آپ کو جو ہیں ادرک کے بیچ میں بال اور ریشے نظر نہ ہے اچھے یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ گوشت کو اپنے دھو کے اچھی طرح خوش کر لینا ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس میں اپنا پانی ہوگا تو جب آپ مسالہ لگائیں گے تو پانی چھوڑنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تقریبا تھوڑا سا ادرک ہو گیا یہ ایک کلو کے لئے کافی ہوگا اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہا ہوں یہ کڑی پتے کے تازے پتے ہیں تقریبا تھوڑا سے پیلے ہوئے ہیں یہ تین ایک پتے دو سے تین اپنے کنڈی میں ڈال دیں اس ہی کے ساتھ جو میں اس مرچ تیز نہیں ہونی چاہیے بچوں بچوں نے کھانا ہوتا ہے آپ کے مرچ مناسب ہوگی تب ہی کھا سکیں گے لیکن جو تکیت ہوتے ہوتے اس میں مرچ مسالہ جو ہے جو تیکھا ہوتے پساند آتا تو آپ اس کو کوٹ لیں گے ٹھیک ہے جی کوٹ کے پھر میں آپ کو کھوٹ جو ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو اور ہوتا ہے وہ بہت زبردست اور جوسی ٹیسٹ آتا ہے کہ آپ کر کے پسک دیکھ لیجے گا آپ کھا اسے پیسی بیسی بھی ہے تو اس کا ٹیسٹ اس ترہا سے فریش ٹیسٹ جو وہ نہیں آئے تو آپ تازہ پیسے دو سبز میرچ اور کڑی پتے جو ڈالتے ہیں اس میں پیس چکے ہیں اس کو ڈال لیں گے اپنے ٹکے ان کے اوپر ہاتھ اچھی طرح دھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ صفائی کیونکہ نصرمان ہے ساف ستھرا دوسرا آپ گھر میں جو بناتے ہیں وہ ساف ستھری چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ تقریباً ڈریڑ سے دو ٹیبل سپون کے قریب یہ بنے گا اس کا پیس جو مسائلہ بیف ٹکے ہم لگا رہے ہیں یہ بہت یونیک اور ڈیفرنٹ مسائلہ ہے یہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گی بہت ڈیفرنٹ ہے آپ ٹرائی کریں اچھا میں اس پر ڈال رہا ہوں کوکنگ آئل تقریباً میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب جو ہے کوکنگ آئل جو ہے میں نے پہلی ڈال دوں گا تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ آئل جو ہے وہ ٹکوں میں سرائت کر جائے ٹھیک ہے جی اب اسی کونڈی میں میں لوں گا تقریباً ایک ٹیبل سپون سے ڈیر ٹیبل سپون کے قریب دھولاوا انار دانا ٹھیک ہے جی اس کو اب ہم اسی کونڈی میں پیس لیں ٹھیک ہے جی یہ انار دانا ہے پیس کے پھر آپ کو نیکس بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ جو مسالہ پیسا تھا یہ آپ اس کو دیکھیں یہ دادرہ پیسا ہوا ہے یہ بہت باریک پیسا ہوا ہے ہمیں تھوڑا سا دادرہ دادرہ یعنی کہ تھوڑا سا ہلکا سا موٹا رکھنا ہے تو یہ اب میں انار دانا اس میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جی سپون سے یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو جو ہے وہ ڈال لیں گے یہ تقریباً انار دانا جو ہے اس سے بہت زبردست taste enhance ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ لازمی آپ اپنے ٹکوں میں اگر ڈالیں تو ٹیسٹ آپ کا بہت یونی سا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پودینے کی چٹنی On Vаешь میریکلس چٹنی جو ہمارے اس کی ریسپی دیکھا ہوا ہمارے چینل پر پڑھا ہی ہے اس کی وڈیو آپ اس کو دیکھ کے یہ بنا سکتے ہیں یہ پودینے کی میریکلس چٹنی یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہ بھی اس میں ڈال دی اب ہم اس میں مسالے ڈالنا س چروکانہ ڈالیں تو اس میں میں آنیا ڈانیا ڈالوں گا صابت ڈیاد سکھا کچھے جی آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو یہ آلموس میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ڈال لیا ہے یعنی کہ ڈیر سے دو ٹیبل سپون کے قریب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جناب اس میں ڈالوں گا جو مین چیز ہے وہ مین مسالہ یعنی کہ تکہ مسالہ تکہ مسالہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ایک کمپنی کا تکہ مسالہ اس کا بہت تیز ہوتا ہے مرچ بہت تیز ہوتی ہے اور اس سے ٹیسٹ اتنا شاید چاندار نہ ہو لیکن اس میں مرچ بہت تیز ہوتی ہے تو میں کسی اور کمپنی کا یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ ٹکہ مسالہ جو ہے وہ مسالہ جب بھی ڈالیں سپریڈ کر کے ڈالیں ٹھیک ہے جی یہ میں پورا پیکٹ نہیں ڈالوں گا یہ تقریبا پونہ قریب پونہ پیکٹ ڈالوں گا کیونکہ ایک سے ڈیرھ کلو کے لیے یہ کافی ہوتا ہے تو کیونکہ میں نے کچھ جو مسالے میں اپنے ڈالتا ہوں وہ بھی ڈالیں اس لیے میں اس کو اور دوسرا اپنے سپرنگل کر کے ڈالیں پورے پہ پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے جی بعد میں تو مکس کریں گی کریں گے تو یہ جناب میں نے تقریبا تھوڑا سا یعنی کہ ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ بچا لیا ہے یعنی کہ بچا آنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ڈالا تو تقریبا پونے پیکٹ سے میں نے یہ زیادہ اس میں ٹکا مسالہ ڈال دیا ہے اس کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گا جناب تھوڑا سا اچار گوش مسالہ اچار گوش جو مسالہ ڈالنا ہے وہ آلموس ڈالنا ہے تقریبا بہت زیادہ نہیں ڈالنا ایک ٹی سپون کے قریب ایک ٹی سپون کے قبرنا جو ٹیسٹ ہے وہ اوور کم کر جائے گا اچار گوش مسالہ کا اس لیے ہم نے ایک ٹی سپون کے قریب یا ڈیر ٹی سپون کے قریب اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے کونسا اچار گوش مسالہ ہے ٹھیک ہے یہ نوٹ کرتے جائیں یہ والے مسالہ ہے یہ والی جو ریسپی ہے this will be a very unique ٹیسٹنگ ریسپی تو یہ تقریبا میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سمیں اور ڈالوں گا مجھے کم لگ رہا ہے یعنی کہ ڈیر ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں یہ اچار گوش کا مسالہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ اب اگلی چیز جو میں نے ڈال لی ہے اس کے بعد جناب اس میں ڈلے گا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ جو ہے وہ تقریبا دو جو ہے وہ ٹی بل سپون کے قریب میں اس میں ڈال رہا ہوں دو سے تین ٹی بل سپون بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں دو سے ڈھائی ڈالوں گا تقریبا ٹھیک ہے تاکہ مرس بھی تیز نہ ہو اور اس کا ٹیس بھی انہینس ہو یہ جناب تھوڑا سا اس پہ اور تقریبا یہ میں نے ڈھائی کے قریب جو ہے ٹی بل سپون اس میں چاٹ مسالہ میں نے ڈالا ہے اور میں آپ کو مسالہ چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ مسالہ چیک کیسے کریں گے اب اس میں آپ نے ڈالنی ہے اجوائن جو آپ نے ڈالنی ہے سابق ڈالنی ہے پسی بھی نہیں ہونی چاہیے یا اگر آپ ڈالنا چاہیں پسی بھی تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے بہت زیادہ نہیں لینی ٹھیک ہے جی آپ نے تقریبا آدھی سپونی ٹی سپون کے قریب یہ ایک کلو کے لئے تو اس کو آپ ہاتھ پہ ڈالیں ہلکا سا اس سے اس کا بہت زبردست فلیور جو ہے وہ آئے گا اس سے زیادہ کریں گے تو ٹھوڑا سا کڑوا ہو جائے کڑوا ہاتھ سی آئے گی تو اس طرح ہلکا سا ہاتھ پہ اس کو مسلیں اور اس پہ سارے پہ سپرنگل کریں ٹھیک ہے جی یہ اجوائن اس کی بہت زبردستی ایک ارومہ اٹھتا ہے جو کہ اس میں شامل ہو جائے گا اس کے بعد جناب ہم نے لینا ہے لیمون ایک اضافت بڑا یہ لیمون ہے تقریبا almost like یہ میں خیال ہے ون ٹونٹی سے ون ٹھرٹی گرام کے قریب ہوگا اگر آپ کیا کر سکتے ہیں چھوٹے لیمون ہو تو آپ 3 سے 4 یا 5 لیمون لے سکتے ہیں تو اس کا پورے کا رس جو ہے وہ میں اس میں شامل کروں گا تو کٹ لیں اور اس طرح اس کو نچوڑ کے اچھی طرح سے کیونکہ لیمون بڑا ہے جو سکویزر ہے اس میں نہیں آئے گا یہ میں اس کو ہاتھ سے ہی نچوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے جی بڑا لیمون ہے اس کو نچوڑنے اگر آپ کو ترشی پسند نہیں ہے تو آپ لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں بنے گا اس طرح سے آپ کو ترش اگر کم پسند ہے تو آپ بشک تھوڑا کم بھی ڈالیں لیکن یہ پورا لیمون جو ہے اس میں ڈلے گا تو پھر اس کا ٹیسٹ ہے وہ ایک بہت زبردست ٹیسٹ جو ہے وہ آئے گا ابھی سے ہی مسالوں کی خوشبو جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو چکی ہوئی ہے یہ آلماس جناب تقریبا میں نے پورا لیمون جو ہے نچوڑ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا اور ہے رس میں وہ بھی لکا لوں گا اس کو اسی طرح مزید سکریز کر کے یہ تقریباً جو ہے چار سے پانچ جو چھوٹے لیمون ہوتے ہیں اس کے برابر اس کا جو ہے وہ رس جو ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے میں میں نے اس کو لیمون کو نچوڑ دیا ہے دیسی لیمون ہو تو اس کا بہت ہی زبردست اروما بھی اور خوشبو آتی ہے اس کے بعد اس میں میں شامل کر رہا ہوں سرکہ لیکن بالکل آلماسٹ آدھا ٹی سپون کے قریب زیادہ نہیں آدھا ٹی سپون کے قریب یہ باس تھوڑا سا اس میں میں نے جو ہے وہ سرکہ ایڈ کیا ہے یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں 8 سے 10 ڈراپس اس سے زیادہ نہیں ورنہ آپ کے ٹکے جو ہیں یہ آل ریڈی اتنے نرم ہوں گے اس طرح گلے میں ہوں گے اتنے گلے میں ہوں گے کہ آپ اگر اس میں سرکہ زیادہ کر دیں گے تو یہ سیکھ سے گر جائیں گے اس میں ایک چیز رہ گئی ہے جو کہ میں مزید ڈالوں گا مساکہ پاودر آپ کو ملتا ہے وہ تقریباً ایک چھٹکی کے قریب اس سے زیادہ نہیں آپ نے کرنا ایک سے ڈیرھ چھٹکی بس اس سے زیادہ نہیں یہ اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا اس کے علاوہ فلیورنگ کے لئے اگر آپ کوئی چیز اپنے ڈالتے ہیں تو وہ بشک ڈالیں لیکن جو ٹیسٹ میں میں اپنے تکوں میں لے کے آتا ہوں یا الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں یہ جو تکیں بنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست مسالوں کا کلر ہے اور بہت زبردست خوشبو آلریڈی اس کی اٹھ رہی ہے اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اتنا مکس کرنا ہے کہ ہر چیز یعنی کہ تمام مسالے ایونلی پورے تکوں کے جو جتنی بوٹیاں ہیں یا جتنا آپ کا گوشت ہے اس میں وہ سارے کا سارا مکس ہو جائے کلرز دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ڈسٹیبیوٹ ہوئے ہیں اس کی آلریڈی اتنی پیاری خوشبو ہے کہ آپ سے رہا نہیں جائے گا یہ جسے کو آپ پیار کر رہے ہوں گے آپ کو اسی وقت ملدازہ ہو جائے گا اور آج میں آپ کو ان کو تکوں کو بنانے کا ایک طریقہ ایسا بتاؤں گا کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ یہ طریقہ جو ہے ہم نے شاید آپ لوگ میں سے کچھ ٹرائی کرتے ہوں پہلے بھی لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں جس وقت ہم تکیں تیار کر رہے ہوں گے وہ میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اس کو آج آپ کو بنا کے دکھائیں گے ویسے تو عام طور پر بار بی کیو جو ہوتا ہے وہ ہی پسند کیا جاتا ہے ہوگا یہ بار بی کیو ہی لیکن ذرا ڈیفرنٹ سٹائل کا ہوگا تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا تو ویٹ ٹل ڈا اینڈ جب ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو میں اس کو اتنی دیر مکس کرتا ہوں اور ہم اس کو پھر سیکھوں پہ لگا کے اس کو ہم مسائلے کو رچنے کے لیے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ دیں گے آدھا گھنٹہ دیں گے اور اس کے بعد ہرام آپ کو اس کو سیکھوں پہ لگا کے تو آپ کو اس کو تیار کر کے پھر دکھاتے ہیں کہ کتنا زبردست ان کا وہ آتا ہے لک آتی ہے ان کی خوشبو ان کا ٹیسٹ میں سارا چیز انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہاں پہ یہ مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ایک سے دو چیزیں میں اور ایڈ کروں گا جو کہ میں نے پہلے ایڈ نہیں کی اس کی بھی ایک ریزن ہے کیونکہ پہلے مسائلے اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کے بعد وہ ایڈ کرنا ہے ایک تو میں اس میں ایڈ کروں گا تقریباً آدھی ٹی سپون کے قریب سوکھا دھنیا ایڈ کروں گا ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا پھر بیٹھا گا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں تقریباً آدھی ٹی سپون ہی کے قریب جو ہے وہ حلدی ڈالوں گا پسیوی حلدی ٹھیک ہے جی پساواد سوکھا دھنیا اور پسیوی حلدی وہ بھی میں اس میں آدھی ٹی سپون کے قریب ڈالوں گا اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ٹیسٹ چینج ہوئیتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ڈلے گا تھوڑا سا نمک ویسے تو مسالوں میں جو ڈالتے ہیں اس میں نمک ہوتا ہے لیکن اب میں اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈالوں گا تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سالٹ کا وہ بیلنس ٹیسٹ ہو کیونکہ نمک اگر کام ہوگا تو خالی مرچ اور ان کا مسالوں کا ہی ٹیسٹ آئے گا سالٹ کا ٹیسٹ آپ کو فیل نہیں ہوگا تو اب میں اس کو لاسٹ ہے وہ مکسنگ دے کے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھوڑی دیر کے لیے ٹینڈر کرنے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اس کو دوبارہ اچھی طرح سے ایک لاسٹ مکسنگ ہم دیں گے یہ جو مسالے میں بعد میں ڈالے ہیں یہ بڑا اس کا سپیشل ٹرک ہے کہ پہلے جو مسالے ڈالتے ہیں تو وہ پروپرلی اندر تک راہ جاتے ہیں پھر بعد میں جب آپ اوپر نمک اور یہ ہلدی اور یہ ڈالتے ہیں اس کا پھر جب آپ پکنے میں اس کا جو اثر آتا ہے وہ اس کا بہت ہی زبردست یونیک ٹیسٹ آتا ہے تو رچنا تو اس نے بھی ہے لیکن خوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا آپ ٹرائی کر کے دیکھئے گا دونوں طریقے سے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ کو فرق لگے گا خود محسوس ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ اچھی طرح مکسنگ ہو گئی ہے اس کی اب میں اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یادہ گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑوں گا تاکہ مسالہ جو ہے وہ ٹکوں کے اندر رچ بس جائے آپ اس کو یوں بیلنس کر دیں اور لاسٹ میں اگر کوئی چیز کم رہ گئی ہے اور آپ نے وہ چیک کرنی ہے تو اس میں کیا کریں گے آپ اس طرح سے ہلکا سا مسالہ اپنی انگلی پہ لیں اور اس کو ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو اس میں نمک یا کوئی چیز کم لگتی ہے یا آپ کوئی چیز مرچ وغیرہ یا کوئی چیز ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو you can go for it anyways اب اس کو تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جتنی دیر میں یہ میری نیٹ ہو رہا ہے آپ لوگ سبسکرائب کا بٹن دبا کے اور بیل آئیکن جو ہے وہ ہٹ کر لیجئے یہ ہماری طرف سے یہ ڈش آپ کے لیے توفہ ہے اور سبسکرائب آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک توفہ ہو جائے گا تو anyways اس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد سیکھوں پہ لگا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ویلکم بیک جناب تو اس کا مسالہ جو ہے وہ اس کو ہم نے ٹنڈر کر لیا ہے پندہ بیس منٹ کے لیے اس کو چوڑا تھا اب ہم اس کو سیکھوں پہ لگائیں گے اور آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے یہ تکے کیسے جناب بن کے تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ضرور پڑھا کریں دروسی پڑھتے رہا کریں کھانوں میں عجیب لذت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم یہ دیکھیں کتنے آرام سے سوفٹ ہیں آرام سے اس پہ لگ رہے ہیں اگر یہ سیکھ پہ اتنے آرام سے لگ رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہ تیار ہو کے کتنے مزے کے ہوں گے کتنے سوفٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی تھوڑا تھوڑا سا ان کو پیچھے کر لیتے ہیں ہم مرضی آپ کی چار بوٹی لگانا چاہے ہیں پانچ لگانا چاہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جب گھر میں آپ بنائیں اور عید کا موقع آ رہا ہے اس پہ بچوں کے ساتھ انجوائے کریں باربی کیو کریں ڈیفرنٹ انداز سے اور انشاءاللہ یہ جو طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے لئے باربی کیو کرنا بہت آسان ہو جائے گا آپ کو دھومے کے جھنڈٹ سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے اور خاص کر کچھ لوگوں کو سموک سے بہت پرابلم ہوتا ہے تو وہ کیسے بچا جائے گا وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میں آپ کو جب یہ تیار کر رہے ہوں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں کتنی حالانکہ بوٹی کی جو وٹھ ہے وہ کتنی زیادہ ہے لیکن کتنے آرام سے جو ہے وہ ٹکے سیخ پہ لگتے جا رہے ہیں کوئی زور لگانا نہیں پڑڑا یہ بہت زبردست اس میں کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہیں ڈالی جو کہ گلانے کے لیے یا گلانے کا پاوڈر یا کوئی چیز جو ہے وہ میں نے اس میں لگائی ہو آرام سے یہ ٹکے تیار ہوں گے انشاءاللہ اور بہت ٹیسٹی بھی ہوں گے بس یہ لگا کے تو پھر ہم اس کو تیار کرنے کی طرف چلتے ہیں تو جناب سیخوں پہ ٹکے لگ چکے ہیں اب ہم اس کو تیار کرنے کی طرف چلتے ہیں چولے پر تو جناب یہ ہم ٹکے لے کے ہم یہاں باہر آگئے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے برنر ٹھیک ہے جی برنر پہ ہم آپ کو ٹکے جو ہے وہ باہر بھی کیوں کرنا سے دکھاتے ہیں اور یہ کتنا آسان ہے اور اس میں کوئی کوئلوں کی سمیل اور آپ کو پرابلم نہیں ہوگی برنر لے لیں نیچے آپ کوئی بھی گتا وغیرہ رکھ لیں کسی سینڈ پہ رکھ لیں برنر کو اور اس کو آن کر کے تو آپ اپنے ٹکے آرام سے بنایں بچے بھی آرام سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو آن کر لیتے ہیں تو برنر آن کرنے کے ساتھ ہی اب ہم اس پہ ہیٹ جو ہے وہ میڈیم رکھیں گے میڈیم ہیٹ کے ساتھ ہی ہم اس پہ اپنے جو ہے یہ آگ جال رہی ہے تو اب ہم اس پہ اپنے ٹکے تیار کرنا شروع کریں گے تو جی یہ اب ہم اس پہ اپنے ٹکے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ آتے ساتھ ہی خوشبو ایک دم اکھنا جب بہت زبردست خوشبو ہے ایک دم پھیلنا شروع ہو جائے گی آپ جس طرح بھی تکے تیار کرتے ہیں کم پکے وے زیادہ پکے وے خوشبو اس کی پھیلنا شروع ہو گئی ہے تو یہ within few minutes انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گے اور یہ بڑا سان طریقہ ہے آپ کو کوئی جھنجٹ نہیں ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے کوئلوں کا اور بعض اوقات کوئیوں پہ جل بھی زیادہ جاتے ہیں آپ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر پاتے اور ہر ایک کو کوئیوں پہ باز اوقات بنانا نہیں آرہا ہوتا تو اس پریشانی سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا خواتین بھی even بنا سکتی ہیں even جیسے مرد ہے زراد تو باربی کیوں کر لیتے تھے خواتین رہ جاتی تھی تو خواتین اس طرح سے آرام سے even گھر کے چولے پہ کر سکتے ہیں آپ اس میں فائل وغیرہ سائٹ پہ رکھ دیں کیونکہ اس کے جو ہے وہ آئیل اور اس کا مسالہ وغیرہ جب پکا رہے ہیں وہ تو نیچے گرتا ہے تو چولہ جو ہے وہ گندہ ہونے کا وہ ہوتا ہے تو انیویز آپ برنرز پہ کر لیں چولہ بھی گندہ نہیں ہوگا اور آپ انجوائے بھی کر لیں گے اور آپ کی زبردست باربیکیو بھی ہو جائے گا تو یہ تیار جو ہی ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح سے آپ نے ساتھ ساتھ گھوماتے رہنا ان کو ٹھیک ہے رکھ کے اگر چھوڑ دیں گے تو ایک سائٹ سے وہ جل لگتے ہیں ٹھیک ہے جی یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارے تکوں کو آپ یوں ساتھ پکڑ لیں ہاتھ میں اور گھوماتے جائیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو ٹیکٹس ہے تو آپ یوں ساتھ اکٹھے پکڑ لیں اور اس کو یوں بھی گھوماتے رہیں اکٹھے ٹھیک ہے جی آپ بیچ میں جو سیخ کے درمیان ہے اکثر آپ چربی بھی لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ بڑا زبدست ایک ارومہ بھی اٹھتا ہے ایسے تو الڑی ان کی کچھ بو اتنی پیاری ہے ٹکوں کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی زبردست ٹھیک ہے یہ تیار ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایون لی آپ نے تیار کرنا ہے تو بیک سائٹ سے بھی ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم اس کو گھوماتے جائیں گے نہیں جی ٹکے بلکل تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ان کو تیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں اور کتنے ساوٹ بہت زبردست کچھ بو ہے سارے میں پھیل چکی ہے اور دیکھیں اس طرح سے آپ کی تکے جلتے بھی نہیں ہیں دیکھیں کتنے زبردست ہیں جلے بھی نہیں ہیں اور تیار بھی ہو چکے ہیں اور یہ سوفٹ اور ٹینڈر بہت زبردست انشاءاللہ یہ میں ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو تکوں کو میں سائٹ پہ رکھ لیتا ہوں پلیٹ میں اور ایک تکہ جو ہے میں اتار کے ایک تکہ میں اتار کے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے بشماللہ جوسی نہائیٹ ہم تو کھانے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ کسی زبردست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھیں گے ہمیں دعووں میں یاد رکھیں گے اور مزید کوئی اچھی زبردست ونیک ریسپی چاہیے ہو تو ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملکاتہ کریں گے اور جاتے سکرائب جرور کر لیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ